مرہومین کی مغفرت کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بالخص بانیانِ اعزا کے مرہومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ بیماروں کی شفایابی کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا حجز الاسلام والمسلمین حاجی اقبال حسین خان صاحب علیل ہیں تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلام تھی اور شفایے کامل و آجل کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد دعاوں کی خبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لي صدری ویسر لي امری رحل لخدتا من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الحمد لآلہ والسلام و لا اهلها اما بعد فقال العظیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل اللہ اصالهم علیہ اجران اِلَّا الْمَمَدَّةَ فِي الْقُرْبَ صلوات اللہم صلی اللہم محمد وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برمحمد وآلہ محمد صلوات اگر محسوس نہ فرمایا تو یہ سہبان جو پیچھے تشریف فرما ہے آگے آ جائیں مربانی فرما ہے آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں مربانی کرو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں مربانی سلوات بڑھئی ہے محمد و آل محمد کے ذات پر پھر بھی سلوات پڑھئی ہے محمد و آل محمد اس دنیا کا نظام آجر بادل اور تبادلے کی صورت میں چل رہا ہے توجہ ہے نا سہبان دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے صرف پچیس منٹ ہیں میرے پاس اور ان پچیس منٹوں میں میں بہت سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے کائنات کا نظام آجر بادل اور تبادلے کی صورت میں ایسے ہی ہے نا گورنمنٹ کے دفتر میں ملازمت کرنے والا ملازم تیس دن ملازمت کرنے کے بعد یکم دو تین چار پانچ کو حکومت سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے تنخاہ کی صورت میں اجر مانگتا ہے ایسے ہی ہے نا دہاڑی دار سارا دن تگاری اٹھانے والا شام کو انجینئر سے ٹھکے دار سے گھر کے مالک سے مزدوری کی صورت میں دہاڑی کی صورت میں اجر ایسے ہی ہے نا اجر مانگتا ہے زمیداروں کا کسانوں کا علاقہ ہے ایک مثال آپ کے علاقے کی بھی ارض کرتا ہوں کسان زمیدار گائے اور بھیس کو دن میں دو وقت چارہ ڈال کر دن میں دو بار پانی پلا کر اس سے دودھ کی صورت میں اجر مانگتا ہوں ایسے ہی ہے نا جی دو بار چارہ ڈالتا ہے دو بار پانی پلاتا ہے ایک اور گزارش کرو چارہ ڈالتا ہے دو بار اور پھر یہ چارہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ڈالتا چارہ ڈالتا ہے اپنی مرضی کے مطابق پانی پلاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اور اجر بھی مانگتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کبھی تُو نے غور کیا ہے جس جانور کو تُو چارہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈالتا ہے جس جانور کو تُو پانی بھی اپنی مرضی کے مطابق پلاتا ہے اس سے تو تُو رزانہ اجر کا تقاضہ کرتا ہے اور وہ ولی نعمت وہ خالے کے حقیقی وہ رب مہربان وہ رب العالمین جو تُجھے کھانا بھی تیری مرضی کا دیتا ہے جو تُجھے پانی بھی تیری مرضی کا دیتا ہے اور تُجھ سے آجر بھی تیرے مزاج کے مطابق مانگتا ہے مانگتا کیا ہے میرا بندہ میں نے تُجھے آج رزق فراہم کیا ہے اس رزق کے آجر کے طور پہ پانچ سات منٹ کے لیے فجر کے ٹائم آجا دس پندرہ منٹ کے لیے زہرین کے وقت اگر ہماری گائے بھیس ہمیں آجر نہ دے تکاویر لگ دیئے یہ کوئی نہ تو دو ترہ دیارے اکٹھے بھج جاوے مجھے پانچ سات دیار اکٹھا دو دن نہ دے وے تو یا تو بیچ دیتا ہے توجہ کی دیئے گا توجہ کی دیئے گا یا تو تُو اسے بیچ دیتا ہے یا پھر اس کو مارتا بھی ہے گویا کہ اگر تیری بھینس پانچ سات دن مسلسل تیری نافرمانی کرے تو تُو اس کو اپنے دستر خان سے ہٹا دیتا ہے کبھی تُو نے سوچا ہے کہ پچاس سالوں میں میں نے کتنی خدا کی فرما برداری کی ہے اس نے مجھے کتنی بار اپنے دستر خان سے ہٹا کبھی خدا نے ہمارے لئے اپنے دستر خان کو لپیٹا ہے تو جیسے ہران سمجھا رہی ہے میری پھر شاید کی جی تو گائے بھیج سے زمیدار کسان دو وقت چارہ ڈیل کر دو وقت پانی بھیلا کر اس سے دودھ کی صورت میں عجر مانگتا ہے نا پٹواری صاحب مانگتا ہے نا چلو میں اپنی بات بھی کر لیتا ہوں قبلہ مولانا زاکر مولوی وائد خطیب مجلس پڑھنے کے بعد بانی مجلس سے اجازت کے نام پہ قبلہ مولانا سے ہم اجازت ہے کیا تجھے فیصل آباد کا رستہ نہیں آتا جا یہ اجازت کس لیے اجازت اس لیے کہ میں نے مجلس پڑھی ہے توجہ میں نے پڑھی ہے مجلس اجازت کے نام پہ اجرمہ یہ مولانا یہ زاکر یہ وائد یہ خطیب یہ وکیل ولایت علی جی وکیل ولایت یہ بھی الالبی جیسے وکیلوں والا وکیل ہے وہ بھی کیس کی فیصل لیتے ہیں یہ ولایت کی فیصل توجہ ہے نا وہ بھی کیس بھی یہ ولایت بتانے کی فیصل لیتا ہے وہ بھی مو مانگی لیتا ہے یہ بھی مو مانگی فیصل لیتا ہے آہ میں تجھے وکیل ولایت علی کا تعرف کرواتا ہوں یہ کوئی آم وکیل ولایت علی نہیں اور فیصل میں ولایت علی کی تبلیغ کرنے کی فیصل کے طور پر اس کو لفافے نہیں ملتے سانو تا لفافے ڈھیندر نا تا لفافا تھوڑا جیا ہلکا ہوئے تب بھکا مریندے سے یہ میں گھل دے کا اور تیرے کل جو فیس پوری نہیں ہوں دی تو میں انہوں صدیہ کیوں ہوئی آہ میں تجھے وکیلِ ولایتِ علی کا تعارف کرواتا ہوں شام کے چوک میں کھڑا ہے لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے ایوہ الناس اے لوگو اسمعو کلامی میری بات کو غور سے سنو انا جندب ابن جنادہ میرا نام جندب ہے جنادہ کا بیٹا ہوں پیغمبر مجھے ابو ذلے غفاری کے نام سے یاد فرماتے ہیں سمئتو رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے علی خیر البشر اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا علی علی ان خیر البشر من عبا فقد کفر علی بہترین بشر ہے جس نے علی کا انکار کیا اس نے کفر کیا اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ ولایت علی پہنچا لیتا ہے تو عجرت میں اس کو پتھر ملتے ہیں یا لفافے عجرت کے طور پہ اس کو کیا ملتا ہے تو میرا دوست میرا بزرگ میرا بھائی میری گزارشات کو سمجھنے کی کوشش کر مبلغ ولایت علی یا وکیل ولایت علی وہ نہیں جو ممانگی فیس لے کر میری باتیں اکثر کڑوی ہوتی ہیں وکیل ولایت علی وہ نہیں جو تجھے بتلائے کہ علی جہاں میدان کا غازی ہے وہی صفین کا نمازی بھی ہے تمہیں تو جو ہے کیا ہو گیا میری قوم کو کیسا مزاج بن گیا اس کو وہی خطیب اچھا لگتا ہے جو نماز کی توہین کرے اس کی نظر میں وہ سب سے بڑا خطیب ہے جو عقیدہ توہید کی توہین کرے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے نا قبل مولانا کہ باعدد پیغمبر علی حیدر کررار تمام انبیاء سے افضل ہیں یہی عقیدہ ہے نا باعدد پیغمبر علی حیدر کررار تمام انبیاء سے افضل ہیں ایسے ہی ہے نا آپ سب کبھی یہی عقیدہ ہے کہ باعدد مصطفیٰ علی حیدر کررار تمام انبیاء سے افضل ہیں اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ علی حیدر کررار جو باعدد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں کیا یہ خود بھی نبی ہیں تھوڑا سا پولیئے ہے میرے ساتھ ہے بعد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل تو کیا یہ خود بھی نبی ہیں کیوں عجیب بات ہے آپ کہتے کہ انبیاء سے افضل ہیں مگر نبی یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے مگر خود فرشتہ اقبال نے کہا تھا فرشتہ مجھ کو کہنے سے مجھے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو جی فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں یہ انسان فرشتوں سے افضل تو ہے مگر خود فرشتہ نہیں علی حیدر کرر وعدد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں مگر خود نبی نہیں تو میں دوسرا سوال بھی آپ ہی سے پوچھتا ہوں اور آپ ہی سے یہ سوال حل کر مانگا کہ وہ علی حیدر کرر جو تمام انبیاء سے افضل ہیں مگر خود نبی نہیں اب اگر کوئی شخص اسی افضل انبیاء علی کو نبی مانے توجہ فرمائی آپ نے میری گزارش پہ اگر کوئی شخص یہ اقرار کرے کہ علی نبی ہیں تو کیا وہ مسلمان ہے یہ علی حیدر کرر جو انبیاء سے افضل ہے اگر کوئی شخص اسی افضل انبیاء علی کو نبی مانے مولانا اسی افضل انبیاء علی کو نبی مان لے تو وہ ہو جاتا ہے کافر اور اگر کوئی شخص اسی علی کو رب مان لے دے پٹوار اسام فرماتے کہ مشرق ہو گیا اور جو مشرق ہو جائے وہ نجس ہوتا ہے کبلا مولانا انم المشرقون نجس مشرق نجس ہے اور جو نجس ہو کیا وہ ممبر حسین پہ آ سکتا ہے کیا نجس مجلس پڑ سکتا ہے کیا نجس مسلمانوں کے برطن میں کھا سکتا ہے یا اس کے استعمال شدہ برطن میں مسلمان آپ ہی اپنی اداعوں پہ ذرا غور کرو ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی سلوات پڑی محمد والی محمد کی ذات صحابہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ عبداللہ کے یتیم کے آمینہ کے لال کے ہم پہ بڑے احسان ہیں ہم بددو تھے اس نے بندہ بنا دیا توجہ آخری مراحل میں داخل ہوگی یہ میری گزار شات ہم بددو تھے اس نے بندہ بنا دیا ہم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے اس نے جنت کا رستہ دکھا دیا ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اس نے بیٹیوں کو صاحب عزت اور لائق اس کے ہم پر بڑے احسان ہے اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم اسے اور تو کچھ نہیں دے سکتے آئیے پوچھتے ہیں اس کو کچھ اس کی وصالت کا عجر ضرور دینا چاہئے مشورہ کر کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے جب اپنا منصوبہ بتایا تو پیغمبر کے چہرے پہ مسکرا ہٹ کے آثار نمودار ہوئے فرماتے ہیں میں تم منگتوں سے مانگو تو کیا مانگو تو جو میں تم منگتوں سے مانگو تو کیا مانگو مجھے تو مانگنے کا دھنگی نہیں آتا مجھے تو مانگنے کا دھنگی نہیں آتا اس لیے کہ میرے خالق نے مجھے جو کچھ عطا فرما ہے میرے خالق نے جو کچھ مجھ پہ لطف فرما ہے بن مانگے فرما میرے خدا نے مجھے جو کچھ عطا کیا بن مانگے عطا کیا رحمت اللہ عالمین کا تاج سر پہ رکھا تو بن مانگے رکھ دیا سید اللہ بنایا تو بن مانگے بنا دیا امام المرسلین بنایا تو بن مانگے بنا دیا خاتم النبیین بنایا تو بن مانگے بنا دیا سید اللہ بنایا تو بن مانگے بنا دیا عرش عظم کی سہر کرائی تو بن مانگے کرا دی مجھے تو مانگنے کا ڈھانگی نہیں آتا جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا عجل سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں جب پیغمبر کا یہ جواب آیا اب خالق پیغمبر نے خالق پیغمبر نے میرے محبوب تو نہیں مانگتا نہ مانگ میں مانگتا ہوں قل میرے رسول ان سے کہہ دو لا اسعال کم علیہ عجر الا المبدت فالقرب میں تم سے استبلیغ رسالت کا کوئی عجر نہیں مانگتا الا المبدت فالقرب سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مبدت کر لو میرے قرابت داروں سے مبدت کر لو اب سوائے کے مہرکہ میں موجود ہے یہ روایت جب پیغمبر نے یہ آیت سنائی اب صحابہ نے عرض کیا جا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار ہیں کون کون وجبت علینا مبدت ہم جن کی مبدت ہم پر ہو گئی ہے واجب سنت نہیں توجہ سنت نہیں علی کی محبت اگر سنت ہوتی تو حدیث ہوتی یہ ہے آیت قرآنی جو بتا رہی ہے کہ محبت علی سنت نہیں واجب ہے اور واجب بھی ایسا جو عجر رسالت ہے آخری گزارش دو جمل مسائل کرتا ہوں پھر کبھی موقع ملا تو اس مضمون کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ رسالت کیا ہے قبلہ پہلے یہ غور کریں گے کہ رسالت کیا ہے یاد رکھو رسالت اور ہوتی ہے رسول اور ہوتا ہے ایک ہوتی ہے رسالت ایک ہوتا ہے رسول جو پیغام ہوتا ہے نا حکم ہوتا ہے رسالت اور حکم پہنچانے والا ہوتا ہے رسول علی کی محبت رسول کا عجر نہیں توجہ محبت علی رسول کا عجر نہیں رسالت کا عجر ہے رسالت ہوتا ہے حکم نماز رسالت ہے روزہ رسالت ہے حج رسالت ہے زکاة رسالت ہے اور علی کی محبت عجر رسالت ہے جہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے پر بہب بیان بیت عبادت حرام ہے تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں آخری گزارش اگر نماز علی سے محبت کرنے والوں کے لئے ہے تو پھر پڑھنی کس نے ہے علی کے محب نے یا علی کے دشمن نے تو چھٹی توسر دیت پجا ہزار تی نماز تی لئے لئی پڑھنی کا ہے ای ای سوکھی چھٹی نماز تو نہیں ہندی تی نماز ای سوکھی معاف ہو ون علی بھی کئی نہیں اور نماز اتنی بے بھقعت اور اتنی معمولی بھی نہیں اگر اتنی بے بھقعت اور اتنی معمولی اور اتنی حقیر نماز ہوتی تو اکبر کے چھلنی سینے کے سامنے نہ پڑتا ہمارے گھر میں تو کوئی ایک موت ہو جائے تو اللہ جانے رشتہ داروں کو کتنے دنوں کی نماز بھول جاتی ہے اور کتنے رشتہ داروں کو نماز بھول جاتی ہے لیکن اللہ جانے زینب اور حسین کو کتنی محبت تھی نماز کے ساتھ کہ اکبر کا جنازہ سامنے تھا جاتی ہمیں 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 اگر ہمیں 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 اللہ خدا آپ کے آسو کو قبول فرمائے اللہ جانے حسین کو کتنی عزیز ہے نماز اللہ جانے حسین کو کتنی محبت ہے نماز کے ساتھ اللہ جانے حسین کو کتنا پیار ہے نماز کے ساتھ کہ ہم شکل پر یمبر کا لاشا سامنے بڑا ہے سامنے بڑا تھا میں اکبر کا لاشا سامنے بڑے تھے نماز کے کٹے ہوئے شانے لیکن اللہ جانے نماز سے کتنی محبت تھی حسین کو پھر بھی نماز کو فراموش نہیں کیا اور میں کہا کرتا ہوں اے زہرہ کلال تیرے نماز پڑھنے کا انداز اور تیرے نماز پڑھنے کا محول اگرچہ سخت تھا مگر میرے مولا تو علی کا بیٹا ہے اگر علی کا بیٹا اس سخت محول میں نماز نہ پڑھتا تو اور کھول پڑھتا مگر میرے آقا میرے مولا تم مرد ہے علی کا بیٹا ہے مصطفیٰ کا نمازہ ہے ابو طالب کا بہتا ہے تیرا اس محول میں نماز پڑھنا آسان مگر تیری مہن زینب کا شامِ غریبہ حجر کب علاللہ حجر کب علاللہ نماز کا وقت دو رہے میرے آقا میرے مولا تیری مہن زینب کا شامِ غریبہ نمازِ مہن زینب کا وقت ہمارے گھر میں تو میت پڑھی ہونا میت پڑھی ہو تو لوگ نمازیں بھول جاتے ہیں اللہ جانے اللہ جانے علی کی بیٹی کے دل میں کتنی معرفت ہے نماز کی کہ جس کے دروازے پہ ایک دو چار پانچ دس جنازے گئی مشہور روایت کے مطابق بہتر جنازہ اور جنازے بھی ایسے جن کو نہ غسل دیا گیا ہے نہ کفر دیا گیا ہے پر ایک جنازہ تو ایسا ہے جس کے متعلق سر چکی ہے علی کی بیٹی بین تدب لیل حسین کون ہے جو حسین کے جسمِ اطحر کی بے حربتی کرے حضر دارو اور پھر ایسے جنازے نہیں کوئی پاعمال شدہ جنازہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ خدا آپ کے آسوں کو قبول فرمائے خدا آپ کی مہنوں اور بیٹیوں کے بندوں کو سلامت رکھے حضر دارو اسی محول میں ہوا ہے نمازِ مغرم کا وقت تاریخ یہی کہتی ہے کہ مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی ابھی قدم اٹھے ہی تھے کہ موزن نے کہا اللہ اکبر اب جیسے ہی موزن نے کہا نا اللہ اکبر اب اٹھتے ہوئے قدم رکے بہن کلسوم سے کہتی ہے بہن کلسوم اب مرتے ہیں تو مر جائیں جلتے ہیں تو جل جائیں رولتے ہیں تو رول جائیں موزن نے کہہ دیا ہے اللہ اکبر اب پہلے پڑے گی زینب نماز اور نماز کے بال بھائی کے یتیموں کو زینب ڈھونڈے گی عزدارو نظرت یمیناً وشمالا دائیں بائیں دیکھا کس لیے کہ کوئی یارو مددگار ملے نہ اس لیے کہ کہیں سے پانی ویسر آ جائے مگر جب پانی ویسر آیا فَتَيَمَّمَتْ زَيْنَبْ عَلَىٰ عَرْضِِ قَرْبَلَا علی کی بیٹی نے کھا کے قربلا میں کیا ہے تیمم فَعَوْمَتْ لِسْسَلَاكَ تیمم کرنے کے بعد علی کی بیٹی اٹھی ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ جانتے ہو کہ ہر نمازی نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے مگر واحد نمازی ہے علی کی بیٹی جو نماز پڑھ کے نہیں نماز پڑھنے سے پہلے دعا مانگ رہی تھی میرے اللہ تیرے نبی کی نمازی ہوں تیرے ولی علی کی بیٹی ہوں میرے اللہ مسالہ فقی سے واقف ہوں کیسے کہ مستور گھر میں بھی نماز پڑھے تو اس کے سر پہ چادر موجود ہوں میرے اللہ مسالہ جان دیوں کہ خاتون مستور عورت اور بی بی اگر گھر میں بھی نماز پڑھے تو اس کے سر پہ چادر موجود ہونی جائیے مگر میرے اللہ زینب کی مجبوری ہے پردوں کا محافظ زین سے اتر گیا ہے چادر حسین کے قاتل نے گوٹ لی ہے زینب کی بغیر چادر کے بڑی ہوئی نماز قبول فرما اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بھائیوں کو سینے سے لگا کر الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان بیٹوں کی خوشیہ دیکھ گا الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان مگر اکبر کا سینہ چلویں کروانے کے بعد اسغر کا گلہ چھدوانے کے بعد عباس کے شانے کتوانے کے بعد حسین شہید کروانے کے بعد خیمہ جنبانے کے بعد چادر لنبانے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات بانیان اعزا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے دن دگنی رات چوگنی ترقی اتا فرمائے خالق کائنات بانیان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے درجات علی و متعلی فرمائے بیمار کربلا کے صدقہ میں خالق کائنات بیماروں کو شفاء کامل و آجل اتا فرمائے بلکس حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حاجی اقبال حسین خان کو خالق کائنات صحت و سرمتی اور شفاء کامل و آجل اتا فرمائے برحمتک یا رحم الراحمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛